دیش کی آزادی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانی بھارت کی آزادی کی کہانی اور اتحاس مسلمانوں کے خون سے لکھا گیا ہے جن سنکھیا کی درشتی سے الف سنکھیک ہونے کے باوجود بڑی سنکھیا میں مسلمانوں نے نہ کہ بل سوتنترتہ کے سنگھرش میں سکری روپ سے بھاگ لیا بلکہ اپنے پریے دیش کی سوتنترتہ سنشچت کرنے کے لیے اپنے جیون کا بلیدان بھی دیا یہ شبد کسی عام بھارتیے راجنیتک نیتا یا مسلم بدوان اور نیتا نے نہیں بلکہ پرکھات پترکار اور لیخک سورگیے خوشون سنگھ نے کہے تھے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے انڈیا گیٹ پر سوتنترتہ سینانیوں کے قریب 95,300 نام لکھے گئے ہیں جن میں 66,945 مسلم سینانیوں کے نام ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے لڑنے اور بلیدان دینے والوں میں سے 65% مسلم سوتنترتہ سینانی تھے قربانی دی لیکن ان کے بلیدانوں کو جان بوچ کر چھپایا گیا یا جنتہ کی نجروں سے اوجھل کر دیا گیا سچائی جاننے اور اس کی تیہ تک جاننے کے لیے بھارتی اتحاس کو کھانگال نہ ہوگا ہر بھارتیوں کو ان نیرویواد تکتھیوں سے افغت ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دیش کے سوتنترتہ آندولن کی واسطہ وقتہ سے افغت کرانا چاہیے سوتنترتہ سنگرام میں مسلمانوں کے بلیدان کے پڑتی ہر بھارتیوں کو جاگروک کرنا ہم سبھی کا دائت وہ ہے یدی ہم انگریز و دوارہ بھارت پر نجائز قبضے اور پھر ان کے خلاف سوتنترتہ سنگرام کی شروعات کی جانچ کریں تو یہ تتھے سامنے آتا ہے کہ پہلا سوتنترتہ سنگرام سترہ سو اسی میں حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان دوارہ شروع کیا گیا تھا اور پہلی بار سترہ سو نبے میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے میسور نرمیت روکیٹوں کا بڑی سفلتہ کے ساتھ پڑیو کیا حیدر علی اور ان کے بہادر بیٹوں نے سترہ سو اسی اور سترہ سو نبے کے دشک میں بریٹی شاکرمل کاریوں کے خلاف روکیٹ اور توپ کا پربھا بھی دھنگ سے استعمال کیا بھارت میں ہر کوئی جانتا ہے کہ جھانسی کی رانی نے اپنے دتک پتر کے لیے راجے اور شاسن پانے کے لیے لڑائی لڑی لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بیگم حضرت محل سو تنترتہ کے پہلے یوت کی گمنام نائکہ تھی جنہوں نے بریٹیس مکھیے آیوکت سر ہینری لورنس کو بھیبیت کر دیا تھا اور تیس جون اٹھارہ سو ستاون کو چن پوٹ کی نرلائک لڑائی میں انگریجی سینہ کو ان کے دوارہ اپمان جنک ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے پرثم بشویت کا آیوجن اور نیتردو کس نے کیا تھا جواب میں ہے مولوی احمداللہ شاہ جنہوں نے دیش میں پہلا سو تنترتہ سنگرام آیوجت کیا تھا سو تنترتہ سنگرام میں بڑی سنکھیا میں سو تنترتہ سینانیوں نے اپنے پرانڈوں کی آہوتی دی جن میں سے نب پرتیشت سو تنترتہ سینانی مسلم تھے اشفاق اللہ خان کو بریٹیس راج کے خلاف ساجش کیا روپ میں فانسی دی گئی تھی اس پرکار وہ بریٹیس سرکار کے خلاف اپنے سنگھرش کے لیے فانسی دیے جانے والے پہلے سو تنترتہ سنگرام مجاہد بن گئے فانسی کے وقت اشفاق اللہ خان ماتر ستائیس ورش کے تھے مولانا ابوالکلام آزاد بھارت کے سو تنترتہ اندولن کے دوران ایک پرمک دھارمک ودوان اور بھارتی راشتی کانگریش کے ایک ورشت مسلم نیتا تھے شراب کی دکانوں کے خلاف مہاتمہ گاندی کے دھرنا ابھیان میں کیول انیس لوگوں نے بھاگ لیا جن میں سے دس مسلم تھے بہادر شاہ زفر انتیم مغل بادشاہ بھارت کی ازادی کے لیے بڑی طاقت اور تیورتہ کے ساتھ لڑنے والے پہلے بھارتیے تھے ان کی اسی لڑائی سے اٹھارہ سو ستاون کا راجدرو ہوا پور پردھان منطری راجیف گاندی نے رنگون برما میامار میں بہادر شاہ زفر کی سمادھی کا دورہ کرنے کے بعد اپنی پستک امپریشنز میں لکھا بھلے ہی آپ کو بہادر شاہ زفر بھارت میں زمین نہیں ملی آپ کو یہاں برما میں زمین ملی آپ کو رنگون یانگون میں دفنایا گیا ہے لیکن آپ کا نام زندہ ہے میں بھارت کے پہلے سو تنترتہ سنگرام کے پرتیک بہادر شاہ زفر کو شردہ انجلی ارپیت کرتا ہوں جو بھارت کی سو تنترتہ سنگرام کا پرارمبک بندو تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایم اے ایم امیر حمزہ نے انڈین نیشنل آرمی آزاد ہند فوج کو لاکھ روپے کا دان دیا تھا وہ بھارتی راستی سینہ کے سو تنترت پستکالے کے پرمکتے ابھی سو تنترتہ سینانی کا پریوار بہت غریبی میں رہ رہا ہے اور تمیل نارو کے رامنت پرم چلے میں قرائے کے مکان میں رہتا ہے میمن عبدالحبیب مامولی رقم نہیں تھی میمن عبدالحبیب یوسف مرفانی نے اپنی ساری سمپتی نیتا جی سبحاس چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کو دان کر دی شاہ نواز خان بھارتی راستی سینہ میں ایک سینک ایک راج نیتا اور ایک مکھے ادھکاری اور کمانڈر تھے نیتا جی سبحاس چندر بوس دوارہ گٹھت سو تنترت بھارت کے نرواسیت منتری منڈل کے انیس سدسیوں میں سے پانچ مسلم تھے بی اممہ نام کی ایک مسلم مہیلہ نے سو تنترتہ سنگرام کے لیے تیس لاکھ روپے سے ادھک کا بہو ملے دان دیا تھا تمیل نادو میں اسماعیل صاحب اور مرد نائے گمنے لگتار سات برشوں تک انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی دونوں نے انگریزوں میں بھیر اور ڈر کا ماحول پیدا کیا ہم سبھی جانتے ہیں کہ بی او سی کلوٹیا تمیل جہان وہ پہلے نابق ہیں جنہوں نے بھارتی سو تنترتہ میں بھاگ لیا ہم میں سے کتنے لوگ اس جہاز کو دان کرنے والے فقیر محمد راٹھور کے بارے میں جانتے ہیں جب بی او سی کو گرفتار کیا گیا تو بی او سی کی رہائی کے لیے پردرشن کرنے پر بریٹس پولیس نے محمد یاسین کی گولی مار کر ہتیا کر دی تریپولا کلارن نے بھارت کے سو تنترتہ اندولن میں بھاگ لیا کمارن سہیت سات انے کو گرفتار کیا گیا یہ سب ہی مسلمان تھے جن کے نام اس پرکار ہیں عبداللطیف اکبر علی مہیو الدین خان عبداللہیم بابو صاحب عبداللطیف اور شیخس بابا صاحب کوئی بھی انسان سو تنترتہ اندولن کے لیے مسلم مجاہد و دوارہ دیئے گئے بلیدانوں پر ہزاروں پرشت لکھ سکتا ہے لیکن دربھاگے سے سامپردائی فانسیوادی شکتیوں نے اس سچائی اور واسطبقتہ کو عام بھارتیوں سے چھپایا ہے اور نہ کیول اسے چھپایا ہے بلکہ بھارت کے اتحاس کو چھپایا ہے سستو یہ ہے کہ وارٹ پانے اور لوگوں کو بانٹنے کے لیے اتحاس کو توڑ مرول کر پھر سے لکھا گیا دیش بھکت بھارتیوں کو غلط منشاہ والے راجنیتاؤں کے پاکھنٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک مضبوط استھیر اور پرگتی شیل دیش کے لیے سب ہی ناغریکوں کو ایک جھٹ کرنے کا کام کرنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم نے دیش کی ازادی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانی کے بارے میں بتایا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی وڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا